مجتاک سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائیا گیا؟ سانحہ موڈل ٹاؤن کی تلہ ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا؟ اگر پولیس نہیں رکھی تو بطور وزیراعلا کیا کارروائی کی؟ کیا خورم نواز گنڈاپور اور فیاض وڑائش کے ذریعے تحر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا؟ جائیٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے سوالات سانحہ موڈل ٹاؤن منظومہ بندی سے پیش نہیں آیا سانحہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ آج سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کوٹ لکپا جیل جا کر نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرے گی سانحہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پنتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاصر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد نے کہا سانحہ موڈل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنے چاہیے جی آئی ٹی غیر جانبدار ہے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے جیسٹس باکر نجفی کمیشن بھی سابق دور حکومت کو قصور وار قرار دے چکا ہے مالڈ ورڈ ایک بار پھر اتجاج گاہ میں تبدیل پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرین کا پڑاؤ نابینہ افراد بھی اپنا حق لینے چیرنگ کراس پہنچے مطالبات کے حق میں دھرنا نابینہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت سروس سٹرکچر پیسکل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہالتھ ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری مظاہرین کے ایسی سٹی سے مذاکرات ناکام احتجاج اور دھرنے کے باعث ٹرافک کا دھرن تختہ روڈ بند مظاہرین کے گزرنے والوں سے تخ کلامی بھی ہوئی سرپ احتجاج لیڈی ہالتھ ورکرز موٹر سائکل سواروں سے الچنے لگی ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑی شہری نے بھا کر جان بچائی مال روڈ کے طراف میں سڑکوں پر لمبی کتاریں گاڑیوں کی ایمبولنس بھی ٹرافک میں پھنسی رہی اسوسییشن آف گورمنٹ انجینئرز بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر ایرگیشن سیکیٹریٹ سے پنجاب اسملی کی جانب ریلی تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الالانس بحال کرنے کا مطالبہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی قلم چھوڑ ہر تال کے باوجود مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنا دیں گے مزاہدین نے دھرنا ختم کر دیا یہ دھرنا نہیں بلکہ اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے مجھے ہیلتھ ورکرز میں سے ایک قاتو نے دھم کی دی تھی سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالاتر ہے سرویس ٹرکچر کی فہرست مکمل ہو چکی ہیں وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی لاہور نیوز سے گفتگو میکمائے بلدیات کی ہفتہ صفائی مہم کا آغاز وزیرت پانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں افتتہ کیا بشارت راجہ اور سالے سعید نے جھاڑوں بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف سترا بنائیں گے دہات میں بھی کلین این گرین مہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے اردگرد بھی محول کو صاف رکھنا ہوگا کلین این گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی صفائی صفائی مہم میں میئر اور ڈیپٹی میئرز نظر انداز محکمہ بلدیات نے بلدیہ عثمہ اور لڈی اے کے سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈیپٹی میئرز کہتے ہیں کہ دو سو چوہتر یونسی کے چیرمنز کا منڈیٹ چورایا جا رہا ہے عوامی نمائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین این گرین مہم کے نام پر حقوق سلد نہ کیے جائے ڈیپٹی میئرز بلدیہ عثمہ اور محکمہ بلدیات کی آبسی چپکلش کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترقیاتی سکیمز کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا چکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار میر لاہور نے محکمہ بلدیات کے ترز عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا عبدالعلیم خان کے جوڈیچل ریمان میں پندرہ روز کی توسیح آمدن سے زائد اصاصاجات کیس میں پیشی ریفرنس کب پیش کریں گے عدالت کا استفسار تحقیقات کی فائنل ریپورٹ کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا نیاب پرونسیکیوٹر کا جواب اظہاری اتجہتی کے لیے کارکنوں کی احتساب عدالت کے باہر نارے بازی رہنما پی ٹی آئی شویب صدیق کی بولے علیم خان ایف بی آر سمیر تمام معلوماتیں چکے نیاب ابھی تک اپنی ریپورٹ پیش نہیں کر سکا جلد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کریں گے سانہہ نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باغوانپور کا رہائش نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزی لینڈ گیا علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانے کے خلاف پنجاب حکومت کا آج سوک اہم سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سر نگو ہیں شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ دا وائس چانسلر سادسہ اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو این ار او مانگ دے دیکھا نواز شریف اور آصف علی زرداری لیڈر نہیں گی دڑھیں نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستروں کی ضرورت ہے ان کی سوئی پھسی ہوئی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر خوب پرسے کہا بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں سیاہ سے موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا شیخ رشید نے پندرہ اپریل سے ریلوے کرائے بڑھانے کا بھی اعلان کیا نونلی کی رہنما سردار ریا صادق کہتے ہیں نواز شریف کی دو بار ہارٹ سرجری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو خراب صحت کی بنیاد پر سپریم کھوٹ سے رہائی مل جائے گی فواد چودری جیسے لوگ کلسم نواز کی صحت پر بھی منفی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا لاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں سابق وزیراعظم نے تجاجن کسی ہاسپیڈل سے لاج نہیں کروا رہے سابق سپیکر قوم اسمبلی نے این ایک سو انتیس کی یو سی ایک سو اکیابن کا دورہ کیا ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجر خوف زدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیرات میں ترمیم کریں ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانگ رہے ہیں صدر لاہوک چمبر علماس حیدر کا وزیر مملکت ریونیو سے مطالبہ حماد ازہر نے کہا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنا ناخزیر ہے چالیس فیصد ٹیکس برہ راست ہیں جو ادا نہیں کیا گئے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے گی توہین عدالت کی درخواستوں پر سماد ڈی جی ایل ڈی ای دالت پیش کیا ہم توہین عدالت کی درخواستیں دو دو سال چلائیں گے عدالت کارنا عمران خان سے اس نفسار آئندہ محتاط رکھوں گی زیرین تباہ درخواستوں پر فیصلہ کر دیا ڈی جی ایل ڈی ای نے مشہود معافی مانگ لی عدالت نے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی لڑکی سے مبینہ زادتی کا کیس زمانت خارج ہونے پر ملزم کے افرار ہونے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی وہ کلاہ ملزم کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے لاہور پریس کلپ کے ذریع تمام خواتین کے عالمی دن اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گوین پنجاب پروین سرور کی بطور میمان خصوصی شرکت اداکارا میگہ اور پریس کلپ کی نائٹ صدر ناصراتی کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہے کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو آلہ کار کردگی پر ایوارڈ سے نوازہ کیا فلم مولا جٹ کا تائٹل استعمال کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سما ڈائیلوگ کریکٹر اور نام کا استعمال روکنے کا حکم امتنائی جاری بلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر فلم مولا جٹ بنائی تمام کوپی رائٹس اور ٹریڈ مارک درخواست گزار کے پاس موجود ہیں درخواست گزار کا موقع اور آنکھیں پدرت کا انمول توفہ جنرل ہاسپیٹل کے شعب امراض چشم کے زیرے تمام کالا موڈیا کے مرض کے حوالے سے آگاہی واک اور سیمینار ایم ایس ڈاکٹر محمود صلاح الدین کا جنرل ہاسپیٹل میں چالیس سال سے زائد عمر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کا اعلان موسیقی موسیقی